ہیلو گائز سواگت آپ کا میرے چھوٹے سے مینی وڈاگ میں اور آج میں ایک چھٹ پرسی ریس پر آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہوں جس کا نام ہے کرسپی بریڈ پاکٹ رول جو کی بہت ایزی بننے والا ہے میں نے پہلے دیکھا میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور یہاں تین سے چار بریڈ میں نے لے لیا ہے جس کو میں پورا مطلب اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لوں گے اور یہ دیکھیں بلکل اس کا ایسا سا مطلب اس کو اتنا گرائنڈ کر لوں گے کہ بلکل اس میں کوئی بھی موٹا موٹا سا بریڈ نہ بچے بلکل ہی مطلب پتلا پتلا اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لوں گے اور اس کے بعد میں لے لوں گے تین آنین اور اس کو بھی میں اچھے سے چوپر میں کر لوں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اس کے بعد میں چڑھاؤں گے کڑھائی میں تیل ایکچولی یہ ریس پی میرے ہیسپن نے ریڈی کری تھی تو بٹ بٹ شیئر میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد میں آئیل کرم کر لوں گے اس کے بعد اسے میں میں ڈال دوں گی تھو� ویسے تو میں نے ریڈ چیلی پاوڈر بھی ڈالا تھا بٹ یہ تھوڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ہے اورگینو پاوڈر میں یہاں پہ میرے پاس تھا تو میں نے یہ بھی ڈال دیا تھوڑا ٹیسٹ کے لیے ہی اگر نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا بٹ اگر ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پنیر پنیر تو یہ میں نے پنیر کو جو ہے اس میں گھیا کس جو ہوتا ہے اس میں ایسے کر کے کرش کر کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا میدہ اور اس میں میں نے ریڈ چیلی فلیکس اور ارگینو ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے مکس کر دیا ہے اور اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس کا میں کیا کرنے والی ہوں تو وہ آپ کو آگے آگے بتا چلے گا کہ اس کا کیا یوز ہونے والا ہے تو جی اس کے بعد ہم لیں گے جو بریڈ تھے وہ اور ساتھ میں لیں گے چیز تو بریڈ کے جو بھی سائیڈ والے کونے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ دو بریڈ لے رہی ہوں اور یہ بریڈ کا چھوٹے والا بریڈ نہیں ہے یہ جو فل سائز والا بریڈ آتا ہے وہ ہے تو اس کو ہم بیلن کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ تھوڑا سیدھا سیدھا سا ہو جائے زیادہ کھڑا کھڑا نہ رہے اور اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دیا ہے چیز یہ دیکھیں اور جو میرا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا آلو والا وہ ڈال دیا ہے اس کو میں سائیڈ پر اس کے جو کونے ہیں جو میں نے ابھی میدے والا گھول بنایا تھا اس کی چاروں طرف میں وہ لگا دوں گی بہت ہی ایسی ریسپی ہے گائز ایک بار آپ جرور ٹرائے کر کے دیکھنا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بنا کے اس کے بعد جو میں نے بریڈ والا جو بنایا تھا یہ والا اس میں اس کو ایسے پورا مکس کر کے اچھے سے تاکہ وہ کرسپی والا سا ٹیسٹ آئے اور اس گھول میں ڈبو کے مطلب دو تین بار ایسے کرنا ہے آپ کو تاکہ ایک اچھا سا مطلب آپ کو لگے کی ہاں مطلب اچھا سا کرسپی سا بنے کرنچی سا اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر فریجر میں رکھ دوں گی تاکہ وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے اور سائیڈ میں یہ میں نے سیم پنیر کی سلائس ریڈی کر لی ہے وہ سیمپل پنیر تھا کھانے کا من کر رہا تھا ادھر میرا جو ہے آئل جو ہے بلکل گرم ہو گیا اور یہاں میں نے اٹھائی پہلا بریڈ پاکٹ رول اور یہ دیکھئے اب میں دکھاؤں گے آپ کو کہ یہ کیسا بنائی ہے میں نے تھوڑا زیادہ پہلا تھا تیل زیادہ گرم تھا ہے تو یہ کچھ ایسا سا ہو گیا یہ دیکھیں اندر سے کیسا لگا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے فائنل لوک یہ ہے گائیز ضرور ٹرائے کیجئے گا بائی بائی